محمد مدسر عالم محمد مدسر عالم ہوگا آپ کے سامنے اس سے پہلے میں آپ کو سانٹرل انیورسٹی آف ساؤت بیہار دکھانا چاہتا ہوں یہ سانٹرل انیورسٹی آف ساؤت بیہار کے لیٹسٹ آف ڈیٹس کے Jakudmpification page ہے سیکنڈ کٹ آف کے فی سمیشن کی ڈیٹ سم آفت ہو چکی ہے دیس میں تک فی سمیشن آپ کر سکتے تھے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ نوٹیس آپ کو دیکھتی ہے اس نوٹیس کو دیکھ کر آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی اب یونیورسٹی اگلی کٹ آف آئے گی وہ کٹ آف آئے گی تیس میں دو ہزار چوبیس کو اس کے بعد الفیٹیکل آرڈر میں چلتے ہیں اسم یونیورسٹی اسم یونیورسٹی جو کی سیوٹ دوہزار چوبیس کے تھو کچھ کورسز میں ایڈمیشن لے رہی ہے یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہے فیلحال ابھی کوئی بھی جانکاری نہیں آئی ہے سیوٹ پی جی آئیو جی کے ریگارڈنگ اور زیادہ جانکاری کے لئے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈمیشن کوٹل ہے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہی پیج اوپن ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ساری جانکاری جانکاری ملتی ہے بنارہ سندھو یونیورسٹی پچیس میں تک آپ ریگیشن کرا سکتے ہیں کل تک ابھی فیلحال اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوا ہے جو نوٹیس ہے آپ اس لنک کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں انڈیٹکنگ کی فارمیٹ یہاں پہ آپ کو ملیں گے اور الارٹوٹ پروگرام کی لیشٹ یہاں سے ہے آپ کی سب میشن یا ریگیشن یہاں سے کر سکتے ہیں اس لنک سے کر سکتے ہیں بابا صاحب ہیمرا امبت کر یونیورسٹی یونیورسٹی نے کل ایک نوٹیس جاری کی ہے انفیکٹ پرسو کی ہے جس میں پتایا گیا ہے کہ پھردر یونیورسٹی نے بڑھا دیا ہے لاشٹ ڈیشٹ آپ جو ریگیشن کی دیٹ تھی اب ریگیشن آپ 31 پہ 2024 تک پانچ سو روپے ایکسٹرا دے کر جو آپ کو ریگیشن فی تھی اس کے علاوہ آپ کو پانچ سو روپے اور دے رہے ہوگے آپ پی جی پروگرام کے لیے 31 پہ 2024 تک اپلائی کر سکتے ہیں جو نوٹیس آپ کو یہاں پر دیکھ رہی ہے اس میں 31 میں 2014 تک کی ڈیٹ دی ہوئی ہے سینٹرل یونیورسٹی آپ گجرات یہ ویسٹرڈ انڈیا کی انفیکٹی ہے یہ بھی ایک نئی انفیکٹی ہے سینٹرل یونیورسٹی آپ گجرات اس انفیکٹی نے ریگیشن پروسس کلوز کر دیا تھا اور پردر ابھی ہاں پہ لسٹ جاری ہوئی تھی جو آپ نے دیکھ سکتے ہیں تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو وزیٹ کر اور یہ سینٹرل یونیورسٹی آپ ہریانہ آپ 31 میں 2014 تک اس انفیکٹی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایکسٹریشن ڈیٹ ہے اس کو آپ دیکھ کر اپلائی کر سکتے ہیں تو پھر بی اچھو کی بات کر رہا تھا تو میں بات کر لیتا ہوں گجرات کی کیونکہ گجرات چھوٹ گیا ہے تو تھوڑا سا میں دکھانا چاہتا ہوں سی او گجرات سی او گجرات کے ایڈمیشن پیج کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ ٹیپ بند ہو گیا تھا تو اسی لئے میں دوبارہ سے لاغ ان کر رہا ہوں تو یہ سی او گجرات کا ایڈمیشن پیج ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ایکسٹریشن ڈھو چکا تھا یہ پہلی ریشٹ آ چکی ہے اس میں آپ کا نام ہے تو آپ کو فی سمیشن کرنا پڑے گا تو ستائیس تک یہ فائنل لیشٹ آئے گی اس کے بعد ہی فی سمیشن کے لئے آپ کو کہا جائے گا اور آگے بڑھتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی آف ہریان اگر میں نے باتا ہی دیا ریشٹریشن لینک اور سانٹیٹر ساپ کو اس ویب سائٹ پر مل جائے گی یہ ریشٹریشن لینک ہے اور ریشٹریشن آب 31 میں تک کرا سکتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی آف ہیمارچل نے سیکنڈ کٹ آف میریٹ لیشٹ جاری کی ہے جس کا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کل بھی بتایا تھا اگر آپ نے ان سبجٹس کے لئے اپلائی کیا تھا آپ نے ریشٹریشن کیا تھا کانسلنگ میں ریشٹریشن میں بھاگ لیا تھا آپ فردر فی پیمنٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ پرویجنل لیشٹ جاری کر دی گئی ہے کیونکہ آپ اوپر دیکھ رہا ہے اس پرال میں ان کو آپ کے لکھ کر کے ان نوٹیسز کو دیکھ سکتے ہیں اور فی پیمنٹ کر سکتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی آف جبوں نے پجٹ میریٹیز جاری کی تھی فی ریفنٹ پالیسی اگر آپ کو فی ریفنٹ کر رہی جانے لیچ چاہیے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے کچھ نمبر سے ان پر آپ کال کر سکتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی آف جمعوں کے لیے سینٹرل یونیورسٹی آف جھارگنڈ کے لیے آپ ریشٹریشن کرا سکتے ہیں چھویس میں دوہزار چوبیس تک تیٹیٹیش ویڈیو یہاں اپلوڈڈ ہے اس لکھ سے آپ ریشٹریشن کرا سکتے ہیں چھویس میں تک سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر بی جی کورسز کے لیے آپ چھویس میں دوہزار چوبیس تک ریشٹریشن کرا سکتے ہیں اس لنک کو کلک کر آپ ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی آف اوڑیسا اگلی یونیورسٹی ہے سینٹرل یونیورسٹی آف اوڑیسا میں آپ اکتیس میں دوہزار چوبیس تک ریشٹریشن کرا سکتے ہیں ریشٹریشن کی لنک آپ کو یہی ملے گی اور ساری جانکاری آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں سنٹرل ایمورسٹی اور پنجاب سنٹرل ایمورسٹی اور پنجاب بھی ایک سنٹرل ایمورسٹی ہے بیس میں کو تھرڈ لیسٹ جاری ہوئی اس کے علاوہ بھی کوئی نئی نوٹس نہیں آئی اس نوٹس کو کلک کر اگر آپ کا نام اس لیسٹ میں ہے تو آپ بھی سمیشن کر سکتے ہیں یہاں پہ راجستان کی ایمورسٹی ہے سنٹرل ایمورسٹی اور راجستان جب آپ ایمورسٹی پیج پر جائیں گے تو فردر آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس آتی ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے آپ اس پیج کو وزیٹ کریں اگر پی جی ایمورسٹی کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے ریششن کی جمع کر دیا ہے ان کا نام یہاں پر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ ڈاکٹر ہری سنگھ اور وشویدیالے ساگر جزا کی پناہ کو پہلے بتایا تھا ساتھ ایڈمیشن کے لیے الالگ پروگرامز کی الالگ نوٹیسز ہیں ان لنکس کو کلک کر آپ ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں گروہ حسیدہ سوشدیالے ویلاسپور کے لیے آپ پندرہ جون دوہزار چوبیس تک ریششن کرا سکتے ہیں اس لنک کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی ایڈمیشن پاسس کے رگارے جوالان لیرو انوارسٹی کے لیے آپ ساتھ تائس میں دوہزار چوبیس تک ریششن کرا سکتے ہیں ریششن کے لیے کرا آنے کے لیے آپ یہاں پہ اس لنک کو کلک کریں لنک کو کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے نوٹیس اوپن ہوگی جس میں لنک دیوئی ہے جوالان لیرو انوارسٹی کی انوارسٹی آب دہلی انوارسٹی آب دہلی کی لاسٹ ڈیٹ آب ریششن پچیس میں دوہزار چوبیس ہے تو آپ ریششن کرا سکتے ہیں ان ٹیپس کو کلک کر آپ پہ ایو جی پرگرامز کے لیے کلک کر سکتے ہیں ایو جی کے لیے آپ بھی لنک کلک کر سکتے ہیں بی ٹیک کے لیے آپ اس لنک کے ترور ریششن کرا سکتے ہیں انوارسٹی آب ہیدراباد نے ریششن کے لنک کی ڈیٹ بڑھائی تھی ایک اس میں تک آپ بردر آپ کچھ بھی ریششن آپ نہیں کرا سکتے ہیں لیٹیس جانکاری کے لیے آپ اس پیج کو وزیٹ کرتے رہے ایفلو انوارسٹی کے ریششن کی پروسس ختم ہو چکی ہے اور جو بھی نوٹیفیکیشن ہیں جو بھی ڈیٹیلز ہیں آپ کو اسی پیج پر ملتی ہے جن کو آپ کے لکھ کر ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں یہ ہلپ لائن نمبر ہے اس پر کال کر آپ فردر جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ترپرائی انوارسٹی کی ورش سائٹ کے ایک ہوم پیج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں آپ کو لیٹیس جانکاری ملتی ہے جب آپ اس پیج کو پلک کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایڈمیشن کے ریگارڈن جانکاری ملتی ہے ایڈمیشن انگوائرین آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں جب آپ لنک کریں گے پلک کریں گے تو آپ کو ساری جانکاری حاصل ہو جائے گی جب آپ اس پلک کریں گے تو آپ کو پرتر بتائے جائے گا کب کانسلن کی پروسس شروع ہوئی ہے کب تک چلے گی کیا کیا ڈیٹیلز ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں فرسٹ کانسلن ایم سی ایم بی ایم پروگرامز کی جاری کر دیا ہے یونیورسٹی نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انگلکس کو کلک کر آپ حاصل کر لیں ساری جانکاری اور ایکارڈنگلی آپ پیسے جمع کر سکتے ہیں تیجپور یونیورسٹی کی بھی ایڈمیشن پروسس چل لئی ہے لٹیش جانکاری آپ کو یہاں ملتی ہیں یہاں پر نوٹیسز آتی ہیں ساتھ ہی ساتھ سینٹرل یونیورسٹی سکیم کی ہے سکیم یونیورسٹی آپ دیکھ رہے ایسٹریشن پروسس کلوز ہو چکی ہے پردر جو بھی جانکاری آئے گی آپ کو اسی پیج پر ملے گی ایمیشن نوٹیسز یا جو بھی ہیں تو آپ اس پیج کو وزیٹ کرتے رہیں اور یہاں سے آپ کو ساری جانکاری ملتی رہے گی نے ہوں نے ہوں کا میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ نے ہوں کے پیج کو بھی آپ وزیٹ کریں گے یا ایب آوڈ تو یہاں پہ ابھی دکت ہے اسی پیج کو وزیٹ کریں یہ پردر اپ ڈیٹ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے ویب سائٹ پہ سی ویٹ پی جی یا یو جی کے طرح ایمیشن کے لیے جیسا ان کا جو بھی جانکاری انہوں نے دیا ہے دو ہزار تیس کا دیا ہے چوہویس پچیس کی جانکاری نہیں ہے تو آپ کو اسی پیج کو وزیٹ کریں تو آپ کو ساری جانکاری یہیں سے حاصل ہوگی یہیں سے ملے گی یہ میں نیہوں کی بات کر رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں مجرم انورسیٹی مجرم انورسیٹی کے ایڈمیشن اکیڈمکس ایڈمیشن براوسر یہ ساری جانکاری آپ کو یہیں سے ملتی ہے ان پیج کو کلک کر آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور منی پرو انورسیٹی کی بھی ایڈمیشن کے رگارڈنگ ساری جانکاری یہیں میں ملے گی یہ فیلال کوئی نئی نوٹس نہیں آئی ہے تو یہ سارے انورسیٹیز ہیں جو سیو اٹ پیجی دوہزار چوبیس میں شامیت ہو رہی ہیں زیادہ جانکاری کے لئے آپ سمرڈ پورٹل وزٹ کر سکتے ہیں پیجی سمرڈ پورٹل کے انورسیٹیز کی لسٹ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ کو فردہ دوسرے انورسیٹیز کے رگارڈنگ بھی جارکاری مل جاتی ہے لیٹیشن اوٹیٹس کے لئے اس چینل کو وزٹ کرتے ہیں ساتھ اس ساتھ آپ یہ انورسیٹیز کی لسٹ کلک کرے گے تو آپ کو یہ انورسیٹیز کی ساری جارکاری یہاں سے بھی بل سکتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سنڈرل انورسیٹیز سٹیٹ انورسیٹی ڈیم انورسیٹی پرائیوٹ انورسیٹی ادھر انورسیٹی اور ہمیشہ کی طرح اس چینل پر تو آپ کو ساری جانگاری ملتی ہے اس چینل کے ویڈیوز کافی بہمل ہوتے ہیں روزانہ میں آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہا ہوں چینل کو وزٹ کرتے رہے اور ویڈیوز دیکھتے رہے اور آپ کی جانگاری کے لئے میں بتا دوں کہ اس چینل کو آپ پالو کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو ایڈمیشن مل ہی جائے گا بہت بہت شکریہ بیش ویسیٹ پر ایڈمیشن انورسیٹی آف یور شوائس